موسیقی ایرپورٹ اتارٹیز کو تیرہ ہزار پانچ سو پے کیا جاتا تھا بس سرویس و اگرہ کی چارجز جو ایس ہے تیرہ ہزار پانچ سو چارجز کیا جاتا تھا اس سال وہیں مسئلہ نکل گیا اور ایرپورٹ اتارٹی ائر انڈیا کی طرف سے کہا گیا کہ تیرہ ہزار کو اس سال اٹھارہ ہزار تک بوچ گیا کیونکہ اس سال جو جی سٹ اور روالٹی دولوں پلس کرنے کے بعد وہ اٹھارہ ہزار اٹھارہ ہزار روپی ہو گیا اس کے بعد ہم نے اس کو چیرمن صاحب کی نوٹس ملایا چیرمن صاحب نے یہ مسئلہ جو ایہا تھا کہ اس تک بھی پہنچا ہے اور اپنی طرف سے لیٹر بھی لکھے سیویل ایلیشن منسٹر کو بھی لکھے اور ٹیلپون میں بات بھی کی اس بیج میں ہمیں دیکھت آگیا کہ جب تک یہ مسئلہ سارٹ آٹ نہیں ہوتا تھا ہم نے جمہو ایئرپورٹ پہ جہاز نہیں اتارا یہ ہاں لوگوں کو تھوڑا پریشانی اٹھانی پڑی ہم نے جو جمہو ایئرپورٹ میں اتارنا تھا اس کو ہم نے ڈائیوارڈ کر کے ادھمپور ایئرپورٹ پہ اتارا چار پانچ فلائٹ ہم نے ادھر اتارے اس کے بعد کل سنیچر کو یہ مسئلہ سارٹ آٹ ہو گیا چیرمن صاحب کی مہربانی سے اور اس نے کافی زور لگایا ٹیلپون کی ذریعے لائٹر کی ذریعے اس نے بہت انتق کوشش کرنے کے بعد ہمارے مسئلہ سارٹ آٹ ہو گیا ہونے کے بعد آج ہم نے پہلی فلائٹ جو یہاں جمہو ایئرپورٹ سے آپریٹ کیا کرگل کے طرف ستائیس نفر لے کے گئے اور ایئرپورٹ چاریز جو لیتے تھے پچھلے سال تہرہ ہزار پانچ سو اس سال بس سرویس کا جو فیر جو ہے وہ فری ہو گیا ہے اور صرف ہم نے پی کرنا ہے ٹرالیز اور ٹریکٹر وغیرہ اور فیسلٹیز ہوگا بس فیسلٹیز بھی ملے گا اور ٹریکٹر ٹرالیز وغیرہ کا بھی فیسلٹیز پسنجرز کو برابر ملے گا دیکھنکی اور جو لوگ افوائے پھیلا رہے تھے کہ یہاں ایئرپورٹ ہے تھارٹی والوں کے ساتھ جگڑا ہوا ہے یہ سارا جھوٹ ہے اور ہم نے اسی لیے ڈیلے کیا کہ یہ مسئلہ جو فیر مزید جو دو ہزار روپے تک ہونے والا تھا وہ آج ہم فائنل ہو گیا اور مزید کوئی قرائے نہیں بڑھے گا دیکھنکی موسیقی